بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب آپ کی اپنی مرضی ہے کتنے چاہے سٹیپ بنا لیں میں تو شورٹ سٹیپ کے اندر آپ کو بتاؤں اگر اس کے رولز لکھوانے لگ گیا سٹیپ لکھوانے لگ گیا تو بس پھر ہو گیا کام اس لئے ڈائریک میں نے یہ پروسیجر رکھا ہے کہ پچھلے پارٹ میں بھی ڈائریک ایگزمپل ٹویل فائنٹ ٹو لی ہے اور اس میں ایگزمپل ٹویل فائنٹ ٹری جو ہے وہ ہم لیں گے اور اس کی مدد سے ہم ٹویل فائنٹ ٹری بیسک میڈیم میں بیسک میڈیم میں آئین الیکٹرون میتھرڈ کی مدد سے ایکویشن کو بیلنس کریں گے ٹھیک ہے بھئی تو شروع کرتے ہیں یہاں پر ٹائم کل کیے بغیر اگزمپل ٹویل فائنٹ ٹری میرے ساتھ لکھئے کرومیم ہائیڈروکسائیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنے پانی میں ڈالا ہوا ہے سلفیٹ آئین آلریڈی وہاں پر موجود ہے اور اس کے مدد سے کرومیٹ آئین جو ہے وہ پانی میں پیدا ہو رہے ہیں اور سلفائٹ آئین یہ سلفیٹ آئین ہے یہ سلفائٹ آئین ہے ٹی والے ٹی سے یہ موجود ہے ٹھیک ہے بھئی اس ایکویشن کو ہم نے بیلنس کرنا ہے آئین الیکٹرون میتھرڈ کی مدد سے اب پہلا سٹیپ کیا ہے اس کا پہلا سٹیپ ہمیشہ سٹیپس خود سے بنائیں پہلا سٹیپ یہ چیک کریں کہ اس میں انبیلنس کیا ہے انبیلنس کیا ہے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں تو کرومیم یہاں پر ایک ہے کرومیم یہاں پر ایک ہے یہ بیلنس ہے اکسیجن یہاں پر تین اور یہ چار سات اکسیجن ہے چار اکسیجن تین اکسیجن سات اکسیجن ہے اکسیجن بھی بیلنس ہے ہائیڈروجن کو دیکھ لیتے ہیں ہائیڈروجن یہاں پر تین اور یہاں پر ہائیڈروجن ہے ہی نہیں کلیر لی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہائیڈروجن کا ایش ہو اور سلفر یہاں پر ایک سلفر یہاں پر ایک سلفر کا بھی کوئیش نہیں مطلب ہائیڈروجن ڈسٹربنگ ہے یہ آپ نے ویسی ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے اب ذرا پہلا سٹیپ اس کا لے لیتے ہیں تو پہلا سٹیپ آپ کو اور سفر کرتا ہے ایک سٹیپ رہی ہے ریڈکشن کون سا ریڈکشن ہے یہ بھی ہاف ریڈکشن ہے اور کون سے ریڈکشن کے یہ دو حصے ہیں ریڈاکس ریڈکشن کے یہ دو حصے ہیں اب یہ کیسے پتا چلے گا آپ کو اس کے لیے آپ کی اچھی گریپ ہونی چاہیئے ایک سٹیپ رہی ہے جو کہ میں پارٹ ٹو کے اندر ایک سٹیپ ریکشن کے دو حصے ہیں اس میں بھی آئے گا تو یہ پہلے پتہ چلے گا ہمیں ٹھیک ہے اب یہاں پر Oxidation یا Reduction یہ Reaction جاننے سے پہلے آپ یہ جانیں کہ Half Reaction کون کون سے ہوں گے دیکھیں Common Sense کی بات ہے یہ Chromium Hydroxide ہے اس کا Half Reaction جو ہے وہ Chromate آئین کے ساتھ ہی بنے گا اس کے ساتھ نہیں بنے گا Sulfite کے ساتھ دیکھیں Common Sense کی بات ہے نا اس کا Half Reaction کا تعلق اس سے ہوگا تو یہ لکھ لیں اب یہ Oxidation ہے یا Reduction ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے پہلے Half Reaction تو لکھ لیں ٹھیک ہے Arrow اور یہ Chromate آئین اچھا یہ دوسرا Half Reaction یہ آگیا Sulfite آئین Sulfite آئین اور Sulfite آئین دوسرا Half Reaction یہ آگیا یہ Half Reaction آپ کے سامنے آگیا اب یہ جانیں گے اس میں سے کون سا Half Reaction Oxidation ہے کون سا Reduction ہے اس کے لیے Oxidation نمبر باری باری سبکے آپ چیک کر لیں اس کو لے لیتے ہیں پہلے Chromium Hydroxide کے اندر Chromium کا Oxidation نمبر چیک کرتے ہیں تو Chromium Plus Hydroxide آئین جو ہے اس کا Oxidation نمبر ہوتا ہے Minus One یہ Minus جو لکھا ہوتا ہے Minus One ہے ٹھیک ہے تو تین جو ہیں جو ہیں Hydroxide آئین ہیں یہاں پر 3 لکھا ہوا ہے نا تو 3 Multiply by Minus One is equal to 0 Chromium minus 3 is equal to 0 اور Chromium minus 3 وہاں جائے گا یہ Plus کا 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے بھئی تو یہاں پر Plus 3 Oxidation نمبر ہے Chromium کا اب یہاں Chromium آئین کو چیک کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی Chromium آئین ٹھیک ہے بھئی تو یہ Chromium آگیا پہلے Plus 4 Oxygen ہے اور آپ کو پتا ہے Oxygen کا جو Oxidation number Mostly ہوتا ہے وہ Minus 2 ہوتا ہے کیونکہ یہ آئین ہے اس لئے آئین تو As it is equal کے دوسری سائیڈ پہ آ جاتا ہے Minus 2 اب یہ ہو جائے گا Chromium minus 8 is equal to minus 2 minus 8 وہاں پر جائے کہ Plus کا 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ Chromium کا Oxidation number Plus 6 آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر Chromium کا Plus 6 آگیا اب دیکھیں Oxidation اور Reduction کے چیک کرنے کے لیے کونسا Oxidation ہے کونسا Reduction ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ Oxidation number بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے Oxidation state بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے یہاں پر Half reaction کے اندر Oxidation number بڑھتا ہے Oxidation state بڑھتی ہے وہ Oxidation کہلاتا ہے Oxidation تو Oxidation آپ کو پتا چل گیا Common sense کی بات ہے اگر Oxidation آپ کو پتا چل گیا تو دوسرا Reduction ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی ہم اس کا بھی ہم کیا کریں گے اس کا بھی Oxidation number نکال کے چیک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ Reduction کے اندر Oxidation number پر گھٹتا ہے کم ہوتا ہے Oxidation state کم ہو جاتی ہے یہ بھی اس کو چیک کر لیتے ہیں پہلے step میں نے آپ کو کیا بتا ہے پہلے step آپ کا یہ کہ آپ چیک کریں کہ گڑھ بڑھ کس جگہ پر ہے کون سی چیزیں جو Unbalance نہیں ہے ہم نے چیک کی ہے Hydrogen گڑھ بڑھ کر رہا ہے Equation کے اندر step number two ہمارا half reactions اور اس کے اندر half reaction کون سا Oxidation ہے کون سا Reduction ہے اس کو find out کرنا Oxidation numbers کی مدد سے یہ step number two ابھی چل رہا ہے تو اب یہاں پر یہ sulfate آئین جو ہے اس کو لے لیتے ہیں تو یہ سلفر اسی طرح آ جائے گا Oxygen 4 ہے minus 2 اس کا Oxidation number ہے کیونکہ یہ آئین ہے minus 2 اس سائیڈ پہ ایسی آ جائے گا یہ ہو جائے گا minus 8 minus 2 یہ ہو جائے گا minus 2 plus 8 اور یہ سلفر کا آ جائے گا plus 6 تو سلفر کا Oxidation number یہاں plus 6 ہے یہاں پر سلفر کا Oxidation number چیک کریں تو یہ سلفر آ گیا plus 3 multiply by minus 2 اور یہ minus 2 ایسے ہی دوسری سائیڈ پر آ جائے گا minus 6 ہو جائے گا minus 6 وہاں پر جائے کر plus کا 6 ہو جائے گا اور یہ سلفر کا plus 4 Oxidation number یہاں پر آ گیا کیا ہوا ہے بڑا ہے گھٹا ہے کم ہو گیا نا بھئی کم ہو گیا plus 6 plus 4 تو یہ reduction کی بھی پہچان ہو گئی دونوں half reaction آپ کے پاس آ گئے Oxidation بھی آ گیا reduction بھی آ گیا اب باقی کام step number 3 یہاں پر شروع ہوتا ہے balance equation کو balance کرنے یہ step number 3 اس کو دو حصوں میں divide کر لیجئے balancing of atoms پہلے atoms کو balance کرنا balancing of atoms balancing of atoms atoms کو balance کرنا پھر step number 4 آ جائے گا balancing of charges وہ اس کے بات کریں گے تو پہلے اس والی equation کو لے لیتے ہیں chromium hydroxide یہ مشکل step ہے سب سے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا chromate iron اب یہاں پر کیونکہ basic medium ہے آپ کے پاس دو ہی choices ہیں ٹھیک ہے hydroxide iron اور water کا molecule انہی کو آپ add کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں کسی کو بھی کہاں رکھیں ایچ ٹو کے molecule کو یہاں رکھیں ھائیڈروکسائیڈ کو یہاں رکھیں یا ھائیڈروکسائیڈ کو وہاں رکھیں کوئی ھائیڈروکسائیڈ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے یہ step صرف practice سے ہوتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ایک چھوٹی سی trick صرف یہاں پر ہے وہ یہ کہ اگر میں OH یہاں پر لگاتا ہوں اور water میں یہاں یہاں پر دو ایٹم اگر balance کرنا ہے تو یہاں پر تین ایٹم ہے تو یہاں پر مطلب odd اور یہاں دو ایٹم ہے مطلب even تو اس کو balance کرنے کیونکہ odd number ہے تو یہاں پر even number چاہیے کوئی 2 چاہیے 4 چاہیے 6 چاہیے سمجھا گئی بات یہ تین odd number تو اس کے لئے کوئی even number چاہیے اور یہ 2 item ہے even number تو کوئی odd number چاہیے odd number 3 5 7 یہ آپ کے پاس choices ہیں دھیان سے سن لی بات تو اب میں اس کو balance کروں یہاں پر میں جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر میں کیونکہ یہ odd number ہے تو even number میں اس کے لئے اگر 2 لیتا ہوں اور یہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہوں اور یہ even number ہے یہ odd number لیتا ہوں اور اب میں اس کو چیک کرتا ہوں کیا یہ balance ہو گیا oxygen 3 6 oxygen 2 4 oxygen oxygen تو برابر ہو گئے hydrogen کو دیکھیں 3 hydrogen 3 hydrogen 6 hydrogen 2 2 4 hydrogen hydrogen گڑڑڑ دونوں کو چینج کریں ایک even number آپ نے try کر لیا دوسرا even number 4 لیا 4 آگیا ایک اور number آپ نے try لیا دوسرا odd number لیا 5 اب try کریں اب ہو جائے گا میں کر چکا ہوں اسی لئے مجھے پتہ ہے اب ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پر یہ chromium ایک ہے یہاں پر یہاں پانچ hydrogen hydrogen بھی 8 oxygen اور hydrogen کو ہی چیک کرنا ہے یہاں پر بھی تو oxygen یہاں پر چیک کریں 4 oxygen 8 oxygen hydrogen 4 2 8 hydrogen hydrogen کا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا یہ آپ کا balance ہو گئے ایک دوسری ایک اٹھا لیتے سلفیٹ آئین لے لی سلفیٹ آئین اور سلفیٹ آئین وہی ایشو ہے اب یہاں پر جو میری پریکٹس ہے جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ بات کہ یہاں پر water رکھنے کا فائدہ نہیں ہے water آپ کو یہاں رکھنا پڑے گا آپ ایسا یہاں hydroxide آئین اور water رکھ کے دیکھ لیں سر پٹک لیں کوشش کر ہو جاتا تو اچھی بات میں نے بڑی کوشش کی تو یہ نہیں ہو سکا میں نے کہا نا پریکٹس پریکٹس تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس سے بات نہیں بنے گی یہاں پر ایس کو یہاں لانا پڑے اب دوبارہ وہی فارمولا ہے آپ چیک کر لیں اور نمبر اور ایون نمبر یہاں پر تین ہیں اور یہاں پر دو ہیں اب یہاں پر اگر میں دو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں یہاں پر تین ہے یہاں پر دو ہے اس کی دو یہاں لگا دینے سے اب کیا ہو گیا چیک کر لیں اکسیجن کتنے ہیں چار اکسیجن یہ رہے ایک یہ پانچ اکسیجن یہ بھی آپ کی بیلنس ہو گیا کے بھئی اکویشن آپ کی بیلنس ہو گئی میں نے نہیں بتا سکتا کہ یہ میں یہ کو لگا دیا اس صرف آپ کا آئیڈیا ہے اور آئی ڈیا آپ کا جنریٹ ہوتا ہے پریکٹس ٹھیک ہے یہ دونوں بیلنسنگ دا ایک ایٹمز والا معاملہ ہو گیا نمٹ گیا اب چلتے ہیں بیلنسنگ آف چارجز کی طرف سٹیپ نمبر فور بیلنسنگ آف چارجز یہ سٹیپ میرے خود کے بنائے میں دیکھیں آپ آپ بھی بنا سکتے ہیں بیلنسنگ آف چارجز 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 کو بیلنس کرنا ہے تو یہیں پہ کر سکتے ہیں ہو جائے کیسے ہوگا یہ مائنس کا مطلب ہے مائنس ون اور مائنس کس کو رپریزنٹ کر رہا ہے الیکٹرون کو تو اگر پانچ ہائیڈروکسائیڈ کے آئین ہے پانچ ہائیڈروکسائیڈ کے آئین ہے تو کتنے الیکٹرون ہیں یہاں پر اس کا مطلب پانچ الیکٹرون اس کو چھوڑ دیں آپ یہ بیلنسنگ آف چارجز کا ہے سٹیپ اس میں چارج نہیں ہے کوئی اس کو چھوڑ دیں آپ یہ ہمارا ٹارگٹ اور یہ بتا رہا ہے پانچ نیگٹیف چارجز اس کا مطلب پانچ الیکٹرون یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس کو مٹا دوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں مائنس ٹو تو اس کا مطلب کیا ہوا کرومیٹ آئین کے اوپر مائنس ٹو مطلب دو الیکٹرون تو کتنے الیکٹرون کی کمی ہے یہاں پر تین الیکٹرون کی ہے لگا دیجئے بھئی تین الیکٹرون تین الیکٹرون دو الیکٹرون تین الیکٹرون پانچ الیکٹرون ہوگا پانچ ہائیڈروکسائیڈ آئین ایک پہ ایک الیکٹرون پانچ الیکٹرون یہاں بھی ہوگا الیکٹرون برابر ہوگا مواملہ ٹھیک ہے یہ چارجز بیلنس ہوگا اب یہاں پر دیکھیں دو الیکٹرون یہاں پر کتنے ہیں دو الیکٹرون یہ ہائیڈروکسائیڈ آئین ہے دو الیکٹرون یہاں پر یہ دو ہائیڈروکسائیڈ آئین ہے تو دو الیکٹرون یہاں پر دو الیکٹرون یہاں پر دو الیکٹرون یہاں پر کتنے الیکٹرون ہوگا چار الیکٹرون یہاں پر کتنے الیکٹرون ہیں دو تو اس کا مطلب کیا چاہیے آپ کو یہاں پر جاگہ بناوں تھوڑی سی H2O پلس دو الیکٹرون آپ کو دو الیکٹرون کی یہاں پر نیڈ ہے اب دیکھیں دو الیکٹرون دو الیکٹرون دو الیکٹرون دو ہیڈروکسائیڈ آئین مطلب دو الیکٹرون چارجز بھی آپ کے بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے بھئی یہ سٹیپ بھی ہو گیا اب آگے چلتے ہیں اب یہ پانچوہ سٹیپ جو ہے وہ سمپل میٹس کا ہے سمپل میٹس سمپل ایلجیبرہ سمپل میٹھمیٹک سے اور کچھ بھی نہیں اب اتمنان ہو گیا یہاں پر معاملہ اب کیا کرنا ہے الیکٹرونز کو برابر کرنا ہے سمپل میٹھمیٹکس میں پہلا کام الیکٹرون یہاں پر تین ہے ٹھیک ہے یہاں پر الیکٹرون دو ہے تو یہاں تین الیکٹرون ہیں تو اس ایکوئیشن کو تھری سے ملٹیپلائے کر دیں پوری ایکوئیشن کو ٹھیک ہے یہاں دو الیکٹرون ہیں اس لیے پوری ایکوئیشن کو تھری سے ملٹیپلائے کر دیں یہاں تین الیکٹرون ہیں اس لیے پوری ایکوئیشن کو ٹو سے ملٹیپلائے کر دیں کیوں پوری ایکویشن کو 2 سے ملٹیپلائے کر رہوں مجھے الیکٹرون برابر کرنے الیکٹرون برابر ہو جائیں دونوں سائیڈ پر یہاں دو الیکٹرون ہے یہاں تین الیکٹرون تو دو الیکٹرون کا مطلب تین الیکٹرون کا مطلب کہ اس اوپر والی ایکویشن کو میں 2 سے ملٹیپلائے کروں اور یہاں پر دو الیکٹرون ہے تو اس کا مطلب نیچے والی پوری ایکویشن کو 3 سے ملٹیپلائے کروں اب ان کا ریزرلٹ دیکھیں ایک الیکٹرون برابر ہو جائیں گے تو یہ پوری ایکویشن ہوگی یہاں سے یہاں تک یہ لمبا کام تو یہ ہو جائے گا دو کرومیم ہائیڈروکسائیڈ چھوٹا گھرگ لکھنا پڑے گا آپ بھی لکھئے ساتھ دو یہ ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ٹو فائیفزہ ٹین ہائیڈروکسائیڈ آئین ہو گئے ٹھیک ہے اب اس سائیڈ پہ چلتے ہیں یہاں کیا ہے ٹو یہ ٹو اس سے بھی ہوگا ملٹیپلائے کرومیٹ آئین اور یہ ٹو فورزہ ایٹ جو ہے ایٹ وارٹر کے مولیکیول آ جائیں گے اور ٹو تھریزہ سکس جو ہے الیکٹرون ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیچے والی ایکویشن کو تھری سے ملٹیپلائے کریں گے تو تھری سلفیٹ آئین تھری وارٹر کے مولیکیول پلس تھری ٹوزہ سکس الیکٹرون سکس الیکٹرون اسی تھری کو یہاں سے ملٹیپلائے کریں گے تھری سلفیٹ آئین تھری ٹوزہ سکس ہائیڈروکسائیڈ آئین یہ بڑا سینسٹیف سٹے پہ ذہا دھیان سے کام کیجئے گے دوبارہ چیک کر لیں ٹو کروم کرومیم ہائیڈروکسائیڈ ٹین ہائیڈروکسائیڈ آئین ٹو کرومیٹ آئین ایٹ جو ہے وارٹر کے مولیکیول چھے الیکٹرون نیچے والی ایکویشن کو چیک کریں تھری سلفیٹ آئین ٹھیک ہے تھری ایچ ٹوہ کے مولیکیول تھری ٹوزہ سکس الیکٹرون تھری سلفیٹ آئین اور تھری ٹوزہ سکس ہائیڈروکسائیڈ آئین ٹھیک ہے بھئی سمپل میس کا پہلا سٹیپ یہ ہو گیا اب لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ ان کو برابر کر لیں آپ ایک ساتھ کر لیں برابر برابر لے کے آجیں دونوں ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو ایک سائیڈ پہ کریں ایک لیفٹ ہینڈ سائیڈ بنایں اور دونوں ایکویشن کی رائٹ ہینڈ سائیڈ کو برابر کریں پلس کر دیں اور ایک رائٹ ہینڈ سائیڈ بنایں تو پہلے یہ جو ہے اس کو لے لیتے ہیں پوری کو یہ ہو جائے گا دو کرومیم ہائیڈروکسائیڈ آئین پلس ٹین ہائیڈروکسائیڈ آئین دو کرومیم ہائیڈروکسائیڈ ٹین ہائیڈروکسائیڈ آئین پلس تھری سلفیٹ آئین پلس تھری ایچ ٹو پلس سکس ایلیکٹرون یہ ایرو آگیا دیکھیں ساری آگیا دو کرومیم ہائیڈروکسائیڈ ٹین ہائیڈروکسائیڈ آئین تین سلفیٹ آئین تین وارٹر تین ایلیکٹرون اب رائٹ ہینڈ سائیڈ پوری کی پوری آپ دونوں رائٹ ہینڈ سائیڈ برابر کر لیں پہلے دو کرومیٹ آئین پھر آٹھ جو ہے وہ واتر کے مولیکیول پلس چھے الیکٹرون اس کے بعد تین سلفیٹ آئین تین سلفیٹ آئین پلس سکس ہائیڈروکسائیڈ آئین ٹھیک ہے پھر یہ احتیاط سے کرنا ہے سارے سٹیپ جلد بازی مت کیجئے گا ذرا سی مسٹیک ہوئی سب کچھ تباہ ہو گیا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسری کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑنا یہاں سے آپ نے یہ چھے الیکٹرون اٹھا کے یہاں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے چھے ہائیڈروکسائیڈ آئین ہیں وہ یہاں پر لے کے آئیں گے آٹھ ووٹر کے مولیکیول ہیں وہاں لے کے آئیں گے یہاں پر بھی یہ موجود احتیاط سے کرنا ان کو کسی بھی چیز کو نہیں چھڑے آپ ڈائریکٹ اس کے نیچے یہ ٹین ہائیڈروکسائیڈ آئین اب وہاں سے ہائیڈروکسائیڈ آئین کتنے آ رہے ہیں چھے یہاں کے کیا ہو جائیں گے مائنس مائنس سکس ہائیڈروکسائیڈ آئین اب یہ یہاں پر کیا ہے تھری ووٹر کے مولیکیول تھری ووٹر کے مولیکیول ایچ ٹو یہاں سے آٹھ ووٹر کے مولیکیول مائنس فائیو ایچ ٹو پھر یہاں پر کیا ہے 6 electron 6 electron یہاں سے بھی 6 electron یہاں کے مائنس کے 6 electron اب جو چیز یہاں بچ گئی ہے دیکھیں تینوں چیزے یہاں آگئی water بھی, electron بھی یہاں پر بچا کیا ہے 2 chromate purely اور کیا بچا ہے 3 sulfate purely تین سلفیٹ آئین یہاں کیا بچا ہے یہاں پر دو کرومیم ہائیڈرو اکسائیڈ اسی طرح لیا ہے اور کیا تھا یہاں پر تین سلفیٹ آئین اب اس کے لیے تین سلفیٹ آئین کی جگہ یہاں بنا لیں تھوڑا سا آگے کر کے ایرو تھوڑا سا اور چھوٹا کرنا یہ چھوٹا کر دیا ایرو تاکہ اس کی جگہ بن جائے تین سلفیٹ آئین تین سلفیٹ آئین ٹھیک ہے بھئی یہ بھی آ گیا ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں بچا اب یہاں پر پہلے تو یہ دیکھیں چھے الیکٹرون چھے الیکٹرون ایک پوزیٹیو والے نیگٹیو والے یہ کڑ گیا یہ کڑ گیا پانچ وارٹر کے مولیکیول ہیں تین وارٹر کے مولیکیول ہیں مائنس کے تین وارٹر کے مولیکیول ہیں تو دو وارٹر کے مولیکیول بچ جائیں ہائیڈروکسائیڈ آئین دس پلس والے ہیں اور چھے مائنس والے ہیں تو مائنس کریں گے تو چار جو ہے ہائیڈروکسائیڈ آئین آ جائیں گے ٹھیک ہے بھئی چار ہائیڈروکسائیڈ آئین آگا اور دو جو ہے وارٹر کے مولیکیول آگا اچھا یہاں وارٹر کے مولیکیول کتنے تھے آٹھ یہاں وارٹر کے مولیکیول کتنے تھے تین اچھا چیک کرتے ہیں برا اور کہاں پر ابھی ہیں اچھا دس میں سے چھے گئے چار بچے اور پانچ میں سے تین یہ پانچ ہاں دیکھیں یہ گڑھ بڑھ ہو رہی تھی یہ گڑھ بڑھ ہو رہی تھی آٹھ وارٹر کے مولیکیول آئیں بھائی آٹھ یہاں آکے پانچ کیوں لکھ دیا میں نے آٹھ وہی میں کہہ رہا تھا کچھ گڑھ بڑھ تو نہیں ہو رہی تو مائنس آٹھ وارٹر کے مولیکیول اور یہ مائنس فائف جو ہے وہ وارٹر کے مولیکیول بچے تین پلس کے چلے جائیں گے اور پانچ مائنس کے بچ جائیں یہ ابھی بڑی دیکھیں مسٹیک ہو جاتی ٹھیک ہے اچھا اور ہائیڈروکسائیڈ آئین اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا وارٹر کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اب یہاں بچہ کیا ہے دو کرومیم ہائیڈروکسائیڈ ٹھیک ہے ایزٹ اس اوپر سے نیچے لکھ دیا اور پلس تھری سلفیٹ آئین دو کرومیٹ آئین پلس تین سلفائٹ آئین ٹھیک ہے بھیک اب یہ نیگٹیو والا ہے جو اس کو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ لیا ہے وارٹر کو تو یہ مائنس فائی وارٹر کے مولیکیول یہاں پر آئیں گے تو دو کرومیٹ آئین پلس تھری سلفیٹ آئین پلس پانچ جو ہے وہ وارٹر کے مولیکیول یہاں آگیا یہاں کیا بچہ ہے دو کرومیم ہائیڈروکسائیڈ پلس پور ہائیڈروکسائیڈ آئین پلس تھری سلفیٹ آئین ٹھیک ہو گیا بھائی اب ایکویشن کو ذرا آپ چیک کر لیں انشاءاللہ آپ کی ایکویشن بیلنس ہے کرومیم کو لے لیں آکسیجن کو لے لیں ہائیڈروڈن کو لے لیں اور سلفالکول کرومیم کتنے ہیں یہاں پر دو کرومیم آکسیجن کتنے ہیں یہاں پر تو تھریزہ سکس چھے آکسیجن یہ رہے اور چار آکسیجن یہ رہے اور فور تھریزہ ٹویل بارہ آکسیجن یہ رہے مطلب بارہ آکسیجن یہاں سے ملیں گے آپ کو چار آکسیجن یہاں سے ملیں گے بارہ اور چار سولہ اور چھے آکسیجن یہاں سے آپ کو ملیں گے یہ کتنے ہو گیا بائیس آکسیجن ہو گیا آئیڈروڈن کو دیکھیں تو تھریزہ سکس چھے آئیڈروڈن یہ رہے چار آئیڈروڈن یہ رہے دس ہو گئے دس آئیڈروڈن ہو گئے سلفر کتنا ہے سلفر تین ہے تین ہی سلفر جو یہاں پر ہے یہاں پر لکھیں کرومیم آکسیجن ہائیڈروژن سلفر اب یہاں پر چیک کریں کرومیم کتنے ہیں دو آکسیجن کتنے ہیں ایٹ آٹھ آکسیجن یہ رہے نائن آکسیجن یہ رہے تو نو اور آٹھ کتنے ہو گئے آٹھ اور آٹھ سولہ سترہ ہو گئے سترہ اور پانچ آکسیجن یہ رہے سترہ اور پانچ بائیس یہ بائیس اکسیجن ہو گئے آپ کے ہائیڈروجن یہ رہے فائیف ٹوزہ ٹین دس ہائیڈروجن ہو گئے سلفر کتنے ہیں یہ تین یہ لیجئے بھئی آپ کی ایکویشن یہ بیلنس ہو گئی آئین الیکٹرون میتھرڈ کی مدد سے آپ کی یہ ایکویشن بیلنس ہو گئی اچھا آپ کی بک کے اندر فرسٹیئر کی بک کے اندر یہ ایکزیمپل ہے ٹویلف پوائنٹ تھری آپ اس میں دیکھیں اس کا سٹیپ نمبر 4 جو ہے جو انہوں نے کروایا ہے چار سٹیپ میں کروایا ہے تو بالکل لاسٹ میں آپ دیکھیں گے نا تو کرومیوم ہائیڈروجن یہ صحیح انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ چار ہائیڈروجن یہ بھی صحیح لکھا ہوا ہے اس کے برابر میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا ایکزیمپل میں یہ میس پرنٹنگ ہے اس کے برابر میں یہ آئے گا پلس تھری سلفیٹ آئین باقی یہ صحیح ہے 2 کرومیٹ آئین 3 سلفیٹ آئین 3 سلفائٹ آئین اور 5 وارٹر کے مولیکیون اگلا جو پارٹ ہے وہ آئین الیکٹرون میتھرڈ کا ہی تیسرا پارٹ ہوگا اور اس میں سیلف اسیسمنٹ ہے اور اس میں دو ایکویشنز ہیں جو کہ ہمیں بیلنس کرنی ہے ایسیڈک میڈیم والی اور بیسک میڈیم والی لازمی کرنی ہے اگنور مت کیجئے گا یہ بہت زیادہ ضروری ہے میں نے کہا جتنی جم کے پریکٹس ہو گیا آپ کی اتنی آپ کی آئین الیکٹرون میتھرڈ کے اوپر گریپ ہوگی ٹھیک ہے بھئی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب آنلی شیئر